تلنگان اسمبلی انتخابات کی پول عمل طریقے سے جاری ہے ریاست بھر کے تمام پولنگ مراپکس پر ووٹنگ کا عمل خوش اسلوبی جوشو خروس کے ساتھ جاری ہے اسٹیشن کے خریب ووٹر کی خطاریں نظر آ رہی ہیں لوگ بڑی تعداد میں انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں نوجوان، کسان، خواتین، بوڑے، سیاست دان، وی آئی پی، فلمی، اداکار بڑی تعداد میں پولنگ میں شرکت کر رہے ہیں ریاست بھر میں صبح گیارہ بجے تک نارین کھیڑ میں 28 فیصد سنگارڈی میں 22 فیصد زہیر آباد میں 25 فیصد جگتیال میں 25 فیصد کوروٹلا میں 23 فیصد دھرماپوری میں 21.3 فیصد پولنگ ریکارڈ کی گئی ہے اندول میں 28.84 ملگوں میں 25.36 فیصد بھوپالاپلی میں 27.8 فیصد دھرماپوری میں 22.4 فیصد اور پالاکورتی میں 22.8 فیصد پولنگ درج کی گئی ہے اسی طرح ناغرکرنل میں 23 فیصد کولاپور میں 21 کے علاوہ اسی طرح الوی نگر میں 15 مہشورم میں 16 اور ابراہیم پٹنم میں 16 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے مطابق پٹنچیرو میں 18 فیصد جنگام میں 26 فیصد اور خاناپور میں 30 فیصد پولنگ ریکارڈ کی گئی ہے تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے تحت آج ریاست بھر میں پولنگ جاری ہے آسوباز سے ہی رائے دہندوں میں کافی جوش و خروش نظر آ رہا ہے تازہ اطلاعات ملنے تک پولنگ کی فیصد 30 تک پہنچ چکی ہے مزید تفصیلات فرام کرنے کے لیے فیلحال ٹی نیوز اردو ایڈیٹر خاجہ خیمنور صاحب فون لینڈ پر موجود ہیں خیمنور صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج ریاست میں پولنگ کس طرح جاری ہے اور انتظامات کس طرح کیے گئے ہیں اس بار جو انتظامات ہیں ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی کیونکہ جو زبردست سیکیورٹی کے انتظامات ہیں یا الیکشن کے پولنگ کے انتظامات ہیں اور ساری ریاست میں پیس فول مرائدہ ہی ہو رہی ہے اور جو ابھی آپ نے بتایا گیارہ بجے تک کا پرسنٹیج جو آپ نے بتایا میں کہوں گا کہ آپ اس کو ابھی ڈبل کر لیجے کیونکہ ایک بجے کا جو پرسنٹیج ہے وہ آلموسٹ اب جو آپ نے بتایا تھا اس کا ڈبل ہے مثال کے طور پر ستی بیٹھ فارٹی سکس پرسنٹ ہو گیا ہے اور سب سے زیادہ ہائیسٹ پولنگ آپ جو ایک بجے تک ہوئی ہے وہ ہے جہاں پر فارٹی سیون پرسنٹ ریکارڈ کی گئی ہے نظام آباد میں فارٹی ٹو پرسنٹ سنگا ریٹی میں فارٹی فائی پرسنٹ کھڑنگل فارٹی ٹو کھوڈار فارٹی فائیو چنور میں بھی زبردست ارناؤٹ ہے وہاں پر بھی فارٹی فائی پرسنٹ ہے اور کاما ریٹی جو وی آئی پی کانسٹوینسی بتایا جا رہی ہے جہاں سے وزیراعالہ کے چندر شکر راو صاحب اور کانگریس پارٹی سے ریونت ریٹی مخابلہ کر رہے ہیں وہاں پر فارٹی ٹری پرسنٹ ریکارڈ کی گئی ہے اور گجویل جو آلریڈی کے سیار صاحب کی کانسٹوینسی ہے وہاں پر بھی فارٹی ون پرسنٹ کی پولنگ ہو چکی ہے ایک بجے تک اور یہاں پر ایک بات خاص بات تو نہیں ہے ہمیشہ دیکھنے کو آیا ہے اسی طرح سے اربان پولنگ یعنی کہ ہیدراباد کی جو پولنگ ہے وہ بہت کم ہے ہیدراباد ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ ریکارڈ ہوئی ہے ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ ایک بجے تک اور اسی طرح رہنگا ریڈی رہنگا ریڈی تو ہیدراباد کی اطراف آتا ہے اور رہنگا ریڈی کو بھی آلماست اب ہیدراباد کا اربان ایریا کہہ کہہ سکتے ہیں تو اس کو رہنگا ریڈی میں بھی اٹھاویس فیصد پولنگ ریکارڈ ہوئی ہے اور پہلے یہ جو جوش دیکھنے کو آیا ہے ڈسٹکس میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اس بار زیادہ نظر آتا ہے اور یہ سات بجے سے ہے ابھی نہیں ہے ابھی تو یہاں پر ہیدراباد میں صبح سات بجے سے لیکن نو بجے تک ایک یا دو ووٹر کہیں نظر آتے تھے ہوں گے لیکن اس کے بعد سے آہستہ سے وہ سٹرنٹ بڑھنے لگی اور جب اب جو ہے گیارہ بجے سے ہیدراباد میں لوگ دکھ رہے ہیں پولنگ بوتز پر اور یہ سین جو اپنا ہیدراباد کے علاوہ ازلا کا ہے ازلا میں تو سات بجے سے لمبی لمبی خطارے نظر آ رہی ہیں اور وزیرعالہ کیچند شکر راو صاحب نے ہمیشہ کی طرح اپنا ووٹ جو ہے اپنی اہلیا کے ساتھ چنتہ مڑکہ میں یہاں پر ان کا جو گاؤں ہیں چنتہ مڑکہ جو سیدھی پیٹ کے بلکل خریب میں ہیں وہاں پر اپنا ووٹ دیا انہوں نے اور اسی طرح کے اٹی آر کا جو ہے ووٹ یہاں پر بنجارہ ہلس میں ہے لندی نگر میں انہوں نے اپنی اہلیا کے ساتھ جا کر ووٹ ڈالا اسی طرح سنتوش کمار ہمارے جو راج صباح ممبر ہیں وہ بھی خدرہ پاکو میں کریم نگر ڈسٹک میں انہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا عصد الدین عویسی نے شاکری پورا مراجند مکر میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا بہرحال اسی طرح بہت یہ جو وی ای پیز ہیں سارے لوگ یہ ان لوگوں نے سب سے پہلے ووٹ ڈالا ہے یعنی کہ صبح کے اولین ساتھوں میں جیسا پولین شروع ہوگی اس کے ایک آٹھ گھنٹے میں یا دو گھنٹے میں ان لوگوں نے ووٹ ڈالا اور یہاں بنجارہ اس پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے فلم میں اداکار نے ووٹ ڈالا جنگر انڈیار نے ووٹ ڈالا اسی طرح ویجے کمار نے ووٹ ڈالا کئی لوگوں نے یہاں پر ووٹ ڈالا ہیں فلم میں اداکاروں نے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ساری ریاست میں کہیں بھی کوئی بھی اب تک ناکشگوار واقعہ پیش نہیں آیا یہ بہت زبردست میسیج ہے چلنگانے میں کہ اب تک اتنا پیسفول الیکشن کبھی بھی نہیں ہوا اتنا پیسفول اب دیکھئے اگور سٹی میں تو اتنا سکون ہے کہ وہاں پر حالانکہ سنٹرل فورسز ہیں سٹیٹ فورسز ہیں لیکن وہاں پر بھی کوئی ناکشگوار واقعہ پیش نہیں آیا ایک یا خودپورا کے ایک پولنگ بوت پر وہاں پر جو ہے عبداللہ خالد جو ایم بیٹی کے وہاں کے امیدوار ہیں اور یاسر عرفات جو ایم آئیم کے یا خودپورے کے انچارج ہیں ان دونوں کا جو ہے آمنہ سامنا ہوا تھا ایک پولنگ بوت پر دونوں کھڑے ہوئے تھے تو بہرحال پولیس وہاں پر پہنچی اور ان دونوں کو ساتھ لے گئی تو اس کے علاوہ کوئی واقعہ ایسا حالانکہ وہاں کوئی جھڑپ نہیں ہوئی کوئی ایسا ناخشگوار واقعہ پیش نہیں آیا ایتیادی طور پر ان لوگوں کو وہاں سے لے جایا گیا تو پورے ریاست میں کہیں بھی کوئی ناخشگوار واقعہ نے پیش نہیں آیا اور پولنگ بڑی سکون سے جاری ہے اور اس بار بہت ساری سہولتیں دی گئی ہیں آپ کو پولنگ بوت ڈھونڈا ہے تو آپ جو ہے آپ کے ذریعے اس میں جا کر آپ جی پی آر ایس کے طرف آپ کا لوکیشن ملتا ہے پولنگ بوت کا وہاں تک جا سکتے ہیں اور ضعیف لوگوں کے لیے ہر پولنگ بوت پر وہاں ویلچیز رکھے گئے ہیں اور والینٹیرز بھی تیار ہیں ہر فسم کی مدد ہو رہی ہے ضعیف افراد کی لیے اور ابھی تک ایوی ایمز کا بھی کوئی مسئلہ سامنے نہیں آیا ایک چھوٹا سا ایوی ایمز کا خرابی کی بات وہاں سے آئی تھی برائیم پٹنم سے وہاں پر فوراں اس پر ایکشن لیا گیا اور دوسرا ایوی ایم لگا دیا گیا بہرال ایوی ایمز وغرہ بھی سب ٹھیک ہیں اور بہت جوش دیکھنے میں آ رہا ہے اور اس طرح کا جو روجان ہے اگر آپ دیکھیں اس طرح کا روجان ہو اس طرح کی پولنگ ٹرن آٹ ہو تو آپ کا پاز ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ پولنگ ہو سکتی ہے شام تک پانچ بجے تک یا اچھے بجے اور شام یہ جو ہے ایک بہت بڑا ریکارڈ مانا جاتا ہے دلنگا نکا ہے موکے وہاں ٹو سٹوڈیو